بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پر ڈال رکھ دی اور ہمیں اتنا پانی اٹ کرنا ہے تاکہ ڈال اچھے طریقے سے گل جائے اور ڈال میں ہمیں کیا لینا ہے ڈال میں ڈیڑھ چمچ ڈال میٹ پاورڈر آدھا چمچ ڈال میٹ پاورڈر ایک چمچ لسانت رکھا پیس نامک ہم نے اس میں ابھی ایڈ نہیں کرنا ہے وہ اس وجہ سے کہ ڈال ہماری گلتی نہیں ہے وہ ہم چکن کے ساتھ جب ڈال گل جائے گی جب یہ میں نے ایک چمچ آئل لیا ہے تاکہ ڈال جلدی سے اور اچھے سے گل جائے اب ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے جب یہ ڈال گل جائے گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چولے پہ ہم نے رکھ دیئے اور گلنے کے بعد ہم دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے چکن کب ایٹ کرنی ہے یہ بھی دکھائیں گے آپ کو اب ہم نے جو ڈال گلنے رکھی تھی وہ دیکھیں کافی گل چکی ہے یہ دیکھیں ڈال گلنے کے بعد اب ہم نے اس میں چکن ایٹ کر دیں چکن ایٹ کر دی ہم نے نمک بیٹ نہیں کیا تھا حضب زائی کا نمک بیٹ کر دیا اب ڈال اور چکن دونوں ہمیں گلنے کے انتظار ہیں اس کے بعد ہمیں ہلیم کی طرح اس کی گھٹائی کرنی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی اس میں میں نے اتنا پانی ایٹ کر دیا تھا کہ ڈال خود با خود چمچے کی مدد سے ہمارے سے اچھے سے گھٹ جائے گی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی ہوتنے میں ہماری ڈال گرے بھی بن جائے گی بہت مزیدار میری آپ سے چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈائک بھی کر دیجئے یہ دیکھئے اب ہماری چکن اور ڈال دونوں ایک ساتھ گل جائیں گی اس کے بعد ہمیں اس کی گھٹائی کرنی ہے اور پھر ہمیں اس میں پیاز کا بھگار بھی دینا ہے اب ہم انتظار کرنا ہے چکن گلنے کا یہ دیکھئے ہماری چکن بھی بلکل گل گئی ہے اور ڈال گھٹائی پر ہے ڈال ہم چمچے کی مدد سے اس طریقے سے گھوٹیں گے اور اس طریقے سے کرنا ہے ہماری ڈال خود با خود گھوٹ جائے گی ہم نے اس میں اسی لئے اتنا پانی اٹ کیا تھا کہ ہماری ڈال اچھے سے پانی میں وہ دیکھیں چکن بھی اپنی جگہ ہے چکن نہیں گھٹی ہے حالانکہ میں نے آپ کو پانی میں اٹ کر کے دکھا دی دی کافی پانی تا ڈال میں اس کی میں نے کافی گھٹائی کر لی ہے ڈال گوشت کی یہ دیکھئے بس پانچ منٹ تک اور ہم نے اسی گھٹائی کرنی ہے اس کے بعد ہمیں اس میں بھگار دینا ہے اب ہمیں کرنا ہے اس میں بھگار تو اس کے لئے ہم نے آئل پہلے صرف ایک کھانے کی چمچی لی دی اب ہمیں تمام جتنا بھی آئل ہے اب ہمیں اس کا بھگار لگانا ہے یہ میں نے پورا ایک کپ نہیں لیا ہے تھوڑا سا خالی لیا ہے اب ہم اس کا گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں یہ میں نے پیاس اور یہ ہے گول مرچے یہ بھی ہمیں اس میں ایٹ کر دوں گی بھگار میں اب ہم بھگار ہونے کا انتظار کرتے ہیں پھر ہم آپ کو گارنش کر کے بھکاتے ہیں ہم نےدمیہ partا کو گیا ہے ہمیں کپ ڈAA بگار بلکل ہماری پیاز بلکل براؤن ہو جائے گی اور یہ مرچے بھی بلکل گولڈن ہو جائیں گی پھر ہم اس میں دال گوش میں ایڈ کریں گے ہمارا اب بگار بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب ہم دال گوش میں ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھئے اور اس میں ہر ایمیج ہرہ دانیا بھی ایڈ کر دیں باقی کسما ریفہ آرہیں ہم اس میں دوبارا ایڈ کر دیں اب ہماری دال چنے کی دال گوش چکن کا بلکل ریڈی ہے ابھی میں آپ کو سارف کر کے دکھاتی ہوں ہماری یہ چکن اور چنہ دال گری بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس میں بگار بھی لگ چکا ہے بہت مزیدار ریسپی ہے آپ مجھے پلیز اپنا فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا اسی کے ساتھ اگلی ریسپی تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ